اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹونٹی فیفتھ لیکچر ہے آج ہمارا پچیس سوال لیکچر یوز آف ویل ہیو ٹو اینڈ شیل ہیو ٹو اب سمجھنا آپ نے یہ ہے سٹوڈنٹس کہ ویل ہیو ٹو اینڈ شیل ہیو ٹو ہم نے کب یوز کرنا ہے تو چونکہ ہمارے ٹاپکس ہیس ٹو ہیو ٹو اور ہیڈ ٹو بھی یوز ہم نے کیے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہیس ٹو اور ہیو ٹو ہم لوگوں نے پریسنٹ میں یوز کیا پھر ترتیب سے چلتے ہوئے ہم نے ہیڈ ٹو یوز کیا جو پاسٹ میں تھا اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم نے استعمال کب کرنے ہیں جب آپ کو موجودہ زمانے میں کوئی کام کرنا پڑتا ہو پھر ہم نے نیک ٹوپک کیا جب آپ کو پاسٹ میں کوئی کام مجبورن کرنا پڑتا ہو تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ویل ہیو ٹو اینڈ شیل ہیو ٹو یوزف ویل ہیو ٹو اینڈ شیل ہیو ٹو ہے یہ بھی ہمارا مجبورن کام کرنے سے تعلق رکھتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کب اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ ویل اور شیل جو ہے یہ ہمارے وہ ہیلپنگ وربز ہیں جن کا تعلق فیوچر سے ہے جن کا تعلق فیوچر سے ہے فیوچر آنے والے زمانے سے تو چونکہ ہیو ٹو ہم نے پڑھا ہے کہ یہ مجبوری کو ظاہر کرتا ہے تو ویل ہیو ٹو شیل ہیو ٹو سے مراد یہ ہوگا کہ وہ کام جو ہمیں آنے والے زمانے میں مجبورن کرنا پڑے تو ہم یوز کریں گے ویل ہیو ٹو اینڈ شیل ہیو ٹو تو اب اس میں ایک تو ہماری ڈیفینیشن بنے گی لیکن یہ آپ سمجھ چکے اب یہ دیکھئے گا کہ ہم نے شیل جو ہے وہ کون سے پرو ناؤنز کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو وہ ہوگا جناب آئی اینڈ وی کے ساتھ ہم یوز کریں گے شیل ہیو ٹو اور ہم ویل ہیو ٹو جو ہے وہ یوز کریں گے باقی جتنے ہمارے پرو ناؤنز ہوں گے آئی اور وی یعنی فرس پرسن سنگلر اینڈ پلورل they are right ان کے علاوہ ہمارے جو پرو ناؤنز بچیں گے وہ ہوں گے سیکنڈ پرسن سنگلر اینڈ پلورل اور تھرڈ پرسن سنگلر اینڈ پلورل اکے تو دیکھئے گا ہمارا یہ جو سیکنڈ پرسن ہے یو خواب سنگلر ہو یا پلورل ہو اس کے ساتھ یہ بھی ویل ہیو ٹو کے ساتھ یوز ہوگا اور ہی تھرڈ پرسن سنگلر اسی طرح یہ شی اینڈ اٹھ اینڈ سمبورڈیز نیم اینی نیم اف تھرڈ پرسن کوئی بھی ہوگا وہ اور جناب اس کے بعد ہوگا آپ کا دے اس میں آئے گا پلورل اینی پلورل اینی پلورل بھی پرسن جو فرس پرسنگل ہوں گے ان کے ساتھ شیل ہیو ٹو اور باقی تمام کے پرونان کے ساتھ ہمارا یوز ہوگا我们はいو pix کو ہے یہ تو ہمارا ہو گیا کہ ہم نے کون سے پرونان کے ساتھ شیل ہیو ٹو یوز کرنا ہے اور کون سے案 کے ساتھ ہمیں ول ہیو ٹو یوز کرنا ہے میں نے ان کو الگ الگ کر دیا آپ کی یاد اور بڑا سانی کے لیے تو چلیے وہ تو میں already آپ کو define کر چکا ہوں کہ کب کرنا ہے لیکن ایک بار پھر میں لکھ دیتا ہوں when one is bound when one is bound جب کوئی مجبور ہو مجبور one when is bound to do something to do یہ ہمارا change کر لیتے ہیں light ہو گیا to do something to do something جب کوئی کوئی کام کرنے کے لیے مجبور ہو لیکن کب ہو in future in future یہاں بھی میں لکھ دیتا ہوں یہ بھی اب کی ہو گیا کہ کب اور یہاں پر بھی ہم لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ ہمارا future کے لیے ہے اوکے کہ جب future میں آپ آنے والے زمانے میں will have to and shall have to ہم استعمال کریں گے as an example first کر لیجئے گا آپ کہتے ہیں کہ اسے یہ game جیتنا ہوگی اسے یہ match جیتنا ہوگا یا اسے یہ match جیتنا پڑے گا یعنی وہ مجبور ہے کہ ہر حال میں اسے یہ match جیتنا پڑے گا تو ایسی صورت میں آپ اس کی translation کریں گے یہ ہمارے سامنے ہیں اسے یہ کھیل لگا لیجئے game لگا لیں match کچھ بھی یہ کھیل جیتنا ہوگا یا پڑے گا ایک ہی بات ہے اسے یہ کھیل جیتنا پڑے گا اسے سے مراد کسی لڑکے کی بات ہو رہی ہے ہی لڑکی بھی ہو سکتی ویسے کہ اسے سے نہیں پتا چلنا وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے ہی بھی ہو سکتا ہے اور شی بھی ہو سکتا ہے تو ہی کے ساتھ ہم دیکھیں جنب کیا لگا رہے ہیں will have to یا shall have to چیک کریے will have to he will have to he will have to win this game he will have to win this game اسے یہ game جیتنا ہوگی اسے یہ match جیتنا ہوگا اکی اسے یہ match جیتنا ہوگا ایسے ہی کوئی اور آپ example لے سکتے ہو آپ کو لاہور کے لئے روانہ ہونا پڑے گا آپ کو لاہور کے لئے روانہ ہونا پڑے گا you will have to you will have to روانہ ہونا leave 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 will have to leave leave کہ آپ preposition لگاؤ گے for you will have to leave for کہاں کے لئے لگا لکھ لیجئے لاہور you will have to leave for لاہور آپ کو لاہور کے لیے روانہ ہونا پڑے گا آپ کو لاہور کے لیے روانہ ہونا پڑے گا روانہ ہونا ہوگا بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اور روانہ ہونا پڑے گا بھی کہا جا سکتا ہے مجھے کل کالج جانا ہوگا یا مجھے کل کالج جانا پڑے گا میں نے یہ اس لیے لکھ لیا ہے کہ کیونکہ ہی یہاں پر بھی اور یوں لگ گیا دونوں کے ساتھ جو ہے وہ will ہی لگ رہا ہے will have to لگ رہا ہے تو لہٰذا آپ کیا کریں گے i shall have to جب آپ مجھے کی بات کر رہے ہیں تو i shall i shall have to go to college tomorrow کل آنے والا ہے نا ایک کل پاس کا ہوتا ہے یاسترڈے اور ایک کل آنے والا ہوتا ہے tomorrow okay i shall have to go to college tomorrow the day which is going to come tomorrow the next day جو اگلے دن دین آنا ہے this is called tomorrow right تو یہ ہو گیا مجھے کل کالج جانا پڑے گا اور اسی طرح ہی ہے انہیں یہ گھر نیلام کرنا ہوگا suppose ہم یہ اگزامپل لیتے ہیں تو ہم اس کو لکھیں گے دے دے کے ساتھ بھی دیکھئے گا کیا لگ رہا ہے will have to they will have to auction نیلام کرنا auction they will have to auction a u c t i n auction they will have to auction this house this house انہیں یہ مکان یہ گھر نیلام کرنا ہوگا these are examples یہ وہ مثالیں ہیں جن کے مدد سے we have learnt a little bit ہم نے کچھ جاننے کی کوشش کی but یہاں پر میں i would like to explain you one thing میں آپ کو ایک چیز یہاں پر clear کرنا پسند کروں گا کیونکہ last topic has to اور have to پڑھا تھا تو بعض بچے mistake کرتے ہیں کہ will کے ساتھ وہ has to لگاتے ہیں اور shell کے ساتھ have to لگاتے ہیں اور کچھ بچے shell کے ساتھ has to لگاتے ہیں اور will کے ساتھ have to لگا دیتے ہیں تو یہاں پر ایک بات gem clear it should be very clear to you وہ بات clear ہونی چاہیے واضح کہ دونوں صورت میں صرف have ہی لگے گا has کسی صورت نہیں لگے گا pronoun ساری آپ کے جو helping verbs ہم وہ جو change ہو رہے ہیں will اور shell ہیں آگے اس کے have to ہے اور اس کے آگے بھی have to ہے has to کا concept یہاں پر بالکل بھی نہیں ہے تو یہ چیز تھی اور یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ to کے ساتھ آپ نے ہمیشہ always first form of the verb is used with to okay for your further explanation one more example i am thinking that will be suitable for you ایک اور example میں اگر آپ کو دے دوں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں گوالے کو دودھ دوہنا پڑے گا گوالے کو دودھ دوہنا پڑے گا okay گوالہ سمجھتے ہیں milkman گوالے کو دودھ دوہنا پڑے گا milkman will have to اب یہ آگیا ہمارا جناب یہاں پر concept دیکھئے گا یہاں آپ نے i بھی لگا دیا you بھی لگا دیا we بھی لگا سکتے تھے i کی جگہ he she it کچھ بھی ہو سکتا تھا they بھی ہو گیا لیکن milkman there is nothing with explanation over here like this یہاں پر کوئی اسی explanation نہیں جہاں پر آپ کو پتہ چلے کہ ان کے علاوہ کوئی ہوگا تو they will have to لگے گا so میں نے milkman لگا دیا یہاں پر کچھ بھی name ہو سکتا right تو milkman will have to have to اب دودھ دوہنے کی انگلیش ہوتی ہے milk will have to milk the cow milk the cow milkman will have to milk the cow گوالے کو دودھ دوہنا پڑے گا اب will have to shall have to کی بھی examples میں نے آپ کو واضح کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ has کا concept ہرگز نہیں ہے اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ to کے بعد ہماری first form of the verb will be used one thing which may be i think is very necessary to be told you right ایک چیز جو آپ کو بتانا ضروری میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو negative بنانا ہے ہم نے جب پڑھے تھے helping verbs تو at that time in that lecture i explained you if you want to make any sentence into a negative if you want will not have to will not have to milk the cow right تو ایسے if you want to make it interrogative so you bring this one helping verb کو شروع میں لگانے will the milkman have to milk the cow will the milkman have to milk the cow will they have to auction this house اسی طرح shall i have to go to college tomorrow کیا مجھے کل college جانا پڑے گا shall i have to go to college tomorrow will you have to leave for lahore کیا آپ کو lahore کے روانہ ہو نا پڑے گا تو اس طرح سے آپ نے ان کو inter active بنانا ہے اس کی practice کرنی ہے ان کو negative بنانا ہے and you will have to wait for the next lecture by tomorrow see you tomorrow inshallah Allah حافظ